بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چیپٹر نمبر 11 فرسٹ یئر میں آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے کارناٹ اینجن اینڈ کارناٹ تھیورم اس ٹاپک میں ہم جو ہے اس سب سے پہلے کارناٹ اینجن کی ورکنگ کو دیکھیں گے کہ کارناٹ اینجن ورک کیسے کرتا ہے اس کے بعد ہم کارناٹ اینجن کی ایفیشنسی کا فارمولا ڈرائیب کریں گے اور نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی اینجن کی ایفیشنسی کو کیسے بڑھایا جاتا ہے یا پھر کارناٹ اینجن کی جو ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی ہے وہ کیسے اٹین کی جاتی ہے تو کارناٹ اینجن کی ورکنگ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اینجن کس پرنسیپل پر ورک کرتا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک فگر بنائی ہے یاد رکھئے گا ہر اینجن میں تین میجر پارٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سورس والا پارٹ جسے ہم ہارٹ ریزر وائر کہتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سنک جسے ہم کولڈ ریزر وائر کہتے ہیں تو نام سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا سورس ہے ہوت ریزر وائر اور سنک ہے کولڈ ریزر وائر تو اگر ہوت ریزر وائر کا ٹمپریچر جو ہے وہ ہم ٹی ون مال لیں اور کولڈ ریزر وائر کے ٹمپریچر کو ٹی ٹو مال لیں تو ہوت ریزر وائر کا ٹمپریچر کولڈ ریزر وائر کے ٹمپریچر سے زیادہ ہوگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ون کی ویلیو ٹی ٹو سے بڑی ہوگی اور جب ان دو پوائنٹس کے درمیان ٹمپریچر کا ڈیفرنس ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ اگر دو پوائنٹس کے درمیان ٹمپریچر کا ڈیفرنس ہو تو ہائی ٹمپریچر والے پوائنٹس سے لو ٹمپریچر والے پوائنٹس کی طرف ایک انرجی ٹریول کرتی ہے جسے ہم ہیٹ انرجی کہتے ہیں تو دو یہ پارٹ ہو گئے انجن میں سورس اور سنک اور تیسرا پارٹ ہمارے پاس یہ سینٹر میں یہ والا پارٹ ہے جہاں ورکنگ سبسٹانس موجود ہے اور یہی انجن ہے ہمارے پاس یعنی ایک سورس چاہیے انجن کی ورکنگ کے لیے اور ایک سنک چاہیے انجن کی ورکنگ کے لیے اور اس انجن میں ورکنگ سبسٹانس ہوتا ہے تو ہر ہیٹ انجن جو ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے ہیٹ انجن جو ہے وہ ہارٹ ٹریزر وائر یعنی سورس سے آنے والی ہیٹ کیو ون کا کچھ حصہ یوز کر لیتا ہے ورک کرنے میں ہیٹ کے کچھ پارٹ کو کہلو مکینیکل انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے اور ادھر سے آنے والی ہیٹ کا جو حصہ وہ ورک میں کنورٹ نہیں کرتا یعنی جو ہیٹ باقی بچ جاتی ہے اس کو یہ انجن یہاں سے ایجیکٹ کر دیتا ہے کولڈ ریزر وائر یعنی سنک کی طرف تو اگر اس انجن نے سورس سے کیو ون ہیٹ لی اس کا کچھ پارٹ ورک میں کنورٹ کر دیا جس سے ویل گھومیں ہوں گے اور باقی جو ہیٹ بچی جس کو ہم یہاں کیو ٹو سے ریپریزنٹ کر لیتے ہیں یہ والی ہیٹ سنک یعنی کولڈ ریزر وائر کی طرف چلی جائے گی تو یہ انجن کا بیسک پرنسپل ہے اس کی ورکنگ کے لیے اب کارناٹ انجن جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہیٹ انجن ہے آئیڈیل ہیٹ انجن ہم کیوں بولتے ہیں جو پیٹرول انجن ہوتا ہے اس کی ایفیشنسی ہوتی ہے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ اور جو ڈیزل انجن ہوتا ہے اس کی ایفیشنسی تھرٹی فائیو پرسنٹ سے فورٹی پرسنٹ تک ہوتی ہے تو ہم کارناٹ انجن جو ہے اس کی بات کرتے ہیں کارناٹ انجن جو ہے اس کی ایفیشنسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیشنسی ہوتی ہے اس لیے ہم کارناٹ انجن کو آئیڈیل ہیٹ انجن کہتے ہیں آئیڈیل ہیٹ انجن یعنی کارناٹ انجن کا کونسپٹ سادی کارناٹ نے ایٹین فورٹی میں انٹروڈیوز کروایا اس نے کہا ہم ایک ہائپو تھیکل انجن جو ہے وہ ڈیویلپ کر سکتے ہیں یعنی ایسا انجن بنا سکتے ہیں جس کی ایفیشنسی ہنڈر پرسنٹ ہو اب ایکچولی پریکٹیکلی تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا انجن بنا لیں جس کی ایفیشنسی ہنڈر پرسنٹ ہو اس بات کو ہم اسی ٹاپک کے لاز پر ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی والا انجن نہیں بنایا جا سکتا اسی لیے ہم کارنا ٹینجن کو ہائپو تھیکل انجن کہتے ہیں یعنی ایک خیالی انجن ہے یعنی اگر اس کو کنڈیشنز پروائیڈ کر دی جائیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی دے سکتا ہے اب ہنڈر پرسنٹ ایفیشنسی کے لیے جو کنڈیشنز ہیں کیا وہ اٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں ان کو ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے تو آئیڈیل ہیٹ انجن ہے کارنا ٹینجن اس کی ایفیشنسی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا جو کارنا ٹینجن ہے وہ ریورسیبل سائیکل پر بیس کرتا ہے ریورسیبل سائیکل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا کلوز پاتھ یعنی کہ ایک ورکنگ سبسٹانس نمبر آف ایونٹس میں سے پاس کر کے اگر دوبارہ اپنی انیشل سٹیٹ میں آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ ریورسیبل سائیکل کو فالو کر چکا ہے اور میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ ریورسیبل سائیکل کے کیس میں ورکنگ سبسٹانس کی انٹرنل انرجی میں چینج زیرو آتا ہے ایٹ ڈی اینڈ آف سائیکل یہ انٹرنل انرجی میں چینج دیکھنا ہے یعنی فرض کرو اگر ایک ورکنگ سبسٹانس چار ایونٹس کو فالو کرتا ہے اور چار ایونٹس کے اختتام پر وہ ورکنگ سبسٹانس واپس اپنی انیشل سٹیٹ پر آ جاتا ہے یعنی اس کی انٹرنل انرجی میں کوئی بھی چینج نہیں آتا تو ہم کہیں گے اس ورکنگ سبسٹانس نے ریورسیبل سائیکل کو فالو کیا ہے تو یاد رکھئے گا کارناٹ انجن ریورسیبل سائیکل پر بیس کرتا ہے اب سادھی کارناٹ نے دو پروسس یوز کیے کارناٹ انجن کی ڈیویلپمنٹ میں ایک ہے آئیسو تھرمل اور دوسرا ہے ایڈیابیٹک پروسس جن کو ہم نے لاسٹ لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور اس نے آئیڈیال گیس کو یہاں ورکنگ سبسٹانس کے طور پر یوز کیا تو کارناٹ انجن کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ پی وی ڈیاگرام بنائی ہے اس میں یہ ہمارے پاس ورٹیکل ایکسیز ہے ورٹیکل ایکسیز پر پریشر لے لو اور ہوریزنٹل ایکسیز پر والیم لے لو تو یہ ہم نے پی وی ڈیاگرام بنائی ہے کارناٹ انجن کے لیے اب جو کارناٹ انجن ہے وہ چار ایونٹس میں ورک کرتا ہے ان میں پہلا ایونٹ ہمارے پاس ہے آئیسو تھرمل ایکسپینشن دوسرا ایونٹ ہمارے پاس ہے ایڈیابیٹک ایکسپینشن تیسرا ایونٹ ہمارے پاس ہے آئیسو تھرمل کمپریشن اور چوتھا ایونٹ ہمارے پاس ہے ایڈیابیٹک کمپریشن یعنی ہم نے اس انجن میں موجود ورکنگ سبسٹانس کو پہلے ایکسپینشن میں لے کر جانا ہے اور اس کے بعد کمپریشن میں لے کر جانا ہے ایکسپینشن میں فردر دو کٹیگریز ہوں گی آئیسو تھرمل ایکسپینشن اینڈ ایڈیابیٹک ایکسپینشن اسی طرح کمپریشن میں بھی دو کٹیگریز ہوں گی آئیسو تھرمل کمپریشن اینڈ ایڈیابیٹک کمپریشن تو اگر ورکنگ سبسٹانس ان چار ایونٹس کو فالو کر لے اور ایڈ دی اینڈ اس کی انٹرنل انرجی میں کوئی بھی چینج نہ آئے تو وہ ورکنگ سبسٹانس جو ہے اس کو یوز کر کے ہم کارنا ٹینجن بنا سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں پہلے ایونٹ ون کی یعنی آئیسو تھرمل ایکسپینشن کی تو جب یہاں موجود ورکنگ سبسٹانس آئیسو تھرملی ایکسپینڈ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ آئیسو تھرمل پروسیس میں ٹمپریچر سیم رکھا جاتا ہے یعنی چینج ان ٹمپریچر زیرو ہوتا ہے تو اگر ٹمپریچر زیرو ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیسو تھرمل ایکسپینشن کے کیس میں سسٹم یعنی ورکنگ سبسٹانس کی انٹرنل انرجی میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا کیونکہ ٹمپریچر اور انٹرنل انرجی کا اپس میں ڈریکٹ ریلیشن ہے تو اگر ٹمپریچر چینج نہیں ہوا تو انٹرنل انرجی بھی چینج نہیں ہوئی یہاں اگر ہم فرس لاف تھرمو ڈینامکس لگا دیں تو فرس لاف تھرمو ڈینامکس میں یہ ڈیلٹا یو کی ویلیو زیرو آ جائے گی یہ والا فیکٹر ہمارے پاس زیرو بن جائے گا تو کیوں ایکول آ جائے گا ڈبلیو کے تو اس کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں انجن میں موجود آئیڈیر گیس آئیسو تھرملی ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کی انٹرنل انرجی میں چینج نہیں آئے گا اور ایکسپینشن کے لیے جتنی ہیٹ چاہیے ہوگی جتنی انرجی چاہیے ہوگی وہ انرجی یہ والا ورکنگ سبسٹانس اس ہارٹ ریزر وائر یعنی سورس سے ابزورب کر لے گا دیکھو ہم نے ورکنگ سبسٹانس کو ایکسپینڈ تو کروانا ہی کروانا ہے تو ایکسپینشن کے لیے چاہیے انرجی اب اگر ایکسپینشن کروانی ہے انرجی چاہیے وہ انرجی ایکسپینشن کے لیے اندر مولیکیول سے پسٹن یوز کرے گا اس سے مولیکیول کی انٹرنل انرجی کم ہونے کا خطرہ ہے ہم چونکہ آئیسو تھرمل ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں اور انٹرنل انرجی کو چینج نہیں کروانا تو اگر انٹرنل انرجی کو مینٹین کرنا ہے اندر ورکنگ سبسٹانس کی انٹرنل انرجی کو مینٹین کرنا ہے اور ایکسپینشن بھی کروانی ہے تو ایکسپینشن کے لیے جو انرجی چاہیے وہ انرجی یہ ورکنگ سبسٹانس ہیٹ کی فارم میں اس ہارٹ ٹریزر وائر سے ابزورب کر لے گا اور جو ہیٹ ورکنگ سبسٹانس ہارٹ ٹریزر وائر سے ابزورب کر رہا ہے اس کو ہم نے کیو ون کا نام دے دیا ہے تو فرسٹ ایونٹ یعنی آئیسو تھرمل ایکسپینشن میں ہیٹ ابزورب ہو گئی فروم ہارٹ ٹریزر وائر اور آئیسو تھرمل ایکسپینشن والا جو پارٹ ہے اس کو ہم نے گراف میں یہ اے سے لے کر بی کرو میں ریپریزنٹ کیا ہے یعنی یہ والی کرو ہمارے پاس جو ہے یہ آئیسو تھرمل ایکسپینشن کی ہے اور اس کو ہم آئیسو تھرم کہہ سکتے ہیں تو یہ پہلا ایونٹ آ گیا دوسرے ایونٹ وہی گیس جس کو ہم نے ابھی آئیسو تھرملی ایکسپینڈ کیا ہے اسی کو ہم ایڈیابیٹیکلی ایکسپینڈ کروا دیں گے تو اگر گیس ایڈیابیٹیکلی ایکسپینڈ ہوگی تو آپ جانتے ہیں ایڈیابیٹک پروسس میں ہیٹ ٹرانسفر زیرو ہوتا ہے ورکنگ سبسٹانس کے ساتھ تو یہاں کیوں کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے کی زیرو فرس لاف تھرمو ڈینامکس میں چونکہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے و کو پوزٹیو رکھنا ہے ورک ڈن بائی سسٹم ایکسپینڈ میں ہوتا ہے تو یہ ویلیو فیکٹر زیرو ہو گیا تو ڈیلٹا یو جو ہے اس کو اٹھا کر ہاں بھی در لے آئیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس فرس لاف تھرمو ڈینامکس آ جائے گا مائنس ڈیلٹا یو is equal to و یو یعنی ایڈیابیٹک ایکسپینڈشن کے کیس میں اس ورکنگ سبسٹانس نے ایکسپینڈشن کے لیے انرجی تو لینی نہیں ہے کہیں سے ہیٹ ایکسٹینج تو زیرو ہوگا تو ایکسپینڈشن کے لیے ورکنگ سبسٹانس جو انرجی لے گا وہ ورکنگ سبسٹانس کی انٹرنل انرجی سے لے گا اس سے ورکنگ سبسٹانس کی انٹرنل انرجی کم ہو جائے گی یہ مائنس سین یہ بتا رہا ہے کہ انٹرنل انرجی ڈیکریز ہو رہی ہے تو اگر انٹرنل انرجی ڈیکریز ہو جائے تو تیمپریچر بھی ڈیکریز ہو جائے گا تو اگر اس کیس میں ہمارے پاس ورکنگ سبسٹانس کا تیمپریچر تھا تی ون اب وہی تیمپریچر تیمپریچر جو ہے اس کو ہم تی ٹو سپوس کر لیتے تو دوسرے ایونٹ میں گیس ایڈیابیٹک لی ایکسپینڈ ہوئی ہیٹ ایکسچینج نہیں ہونی لہٰذا ورک انٹرنل انرجی کی کوسٹ پر ہوگا اس انٹرنل انرجی یعنی تیمپریچر کم ہو جائے گا یہ والا پارٹ جو ہے یعنی یہ والا جو ایونٹ ہے اس کو ہم نے پی وی ڈیابیٹک کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایڈیابیٹک ایکسپینشن ہے تو یہ والی کر جو ہے اسے ہم ایڈیابیٹ کہہ سکتے ہیں تو پی وی ڈیابیٹک بی سے سی تک کا پورشن ہے وہ آپ کے پاس دوسرے ایونٹ یعنی ایڈیابیٹک ایکسپینشن کا ہے اب وہ ہی ورکنگ سبسٹانس جو ان دو ایونٹ میں سے پاس کر چکا ہے یعنی اس سٹیٹ پر مجود ہے اسی کو ہم تھرڈ ایونٹ میں لے جائیں گے اور تھرڈ ایونٹ ہمارے پاس ہے آئیسو تھرمل کمپریشن جو کہ آئیسو تھرمل ایکسپینشن کا ریورس ہوگا تو جب ہم ورکنگ سبسٹانس کو یہاں پر کمپریس کروائیں گے تو کمپریس کرواتے دوران ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم کمپریشن آئیسو تھرملی کروارہے ہیں تو اگر کمپریشن آئیسو تھرمل پروسیس ہے اگر انٹرنل نرجی چینج نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے temperature constant ہے یعنی delta t کی value 0 ہے اور یہی آئیسو تھرمل پروسیس میں ہوتا ہے یعنی temperature change نہیں ہوتا یعنی یہاں بھی انٹرنل نرجی یہ change نہیں ہوگی تو ہمارے پاس minus w equal آجائے گا minus q یہاں سے minus w equal آجائے گا minus q k تو جب heat کے ساتھ minus کا sign ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے heat ejected تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے event میں جب gas آئیسو تھرمل کمپریس ہوگی تو کمپریشن سے اثر میں انٹرنل نرجی بڑھنی ہے لیکن چونکہ ہم نے انٹرنل نرجی میں چینج زیرو رکھنا ہے آئیسو تھرمل پروسس میں لہٰذا کمپریشن سے جتنی بھی اندر انرجی بڑھے گی وہ ساری انرجی ورکنگ سبسٹانس ادھر cold ریزروائر یعنی sink کی طرف بھیج دے گا تو sink کی طرف آنے والی heat انرجی کو ہم نے q2 کے ساتھ represent کر رکھا ہے تو یہ q2 وہ heat ہے جو working سبسٹاس آئیسو تھرمل compression میں sink کی طرف بھیج دا ہے اب یہاں بھی چونکہ temperature change نہیں ہوا تو still temperature t2 ہی ہے پہلے t1 سے t2 تک آیا تھا یہاں temperature change نہیں ہوا تو t2 ہی ہے fourth event ہمارے پاس ہے compression جو کہ adiabatic expansion کا reverse ہے اب ہم نے gas کو adiabatically compress کروانا ہے جو کہ اس state پر موجود ہے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آئیسو thermal compression جو ہے اس کا پی وی diagram میں جو graph ہے وہ یہ c سے لے کر d والا portion ہے یعنی اب دیکھو ہم ادھر سے ادھر کو جا رہے ہیں یعنی volume کم ہو رہے ہیں compression کی طرف جا رہے ہیں پہلے ہم ادھر کو آرہے تھے یعنی expansion کی طرف جا رہے تھے تو پہلے دو event ہمارے پاس expansion کے آئے تھے اب تیسرا event یہ compression کا ہے اور یہ c سے d جو curve ہے یہ بھی آئیسو thum ہے چوتھا event ہمارے پاس ہے adiabatic compression جو gas اس state پر موجود ہے اس کو ہم نے further adiabatically compress کروا دینا ہے لیکن heat exchange نہیں ہونے دینی کیونکہ adiabatic process میں heat exchange zero ہوتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ یہاں موجود اگر working substance کو further compress کروانا ہے تو compression سے internal energy بڑھ جائے گی اور چونکہ working substance میں heat نکل نہیں ہے heat exchange ہی نہیں ہونی adiabatic process ہے تو adiabatic compression کی وجہ سے working substance کا temperature increase کر جائے گا تو system جب چوتھے event میں adiabatically compress ہوگا تو وہ واپس اپنی initial state A پر آ جائے اگر کوئی system کوئی working substance واپس اپنی initial state پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی internal energy میں change نہیں آیا یعنی temperature overall پورے process کے end پر change نہیں ہوا تو اس case میں ہمارے پاس جو ہے وہ دوبارہ سے temperature بڑھے گا کیونکہ compression ہو رہی ہے تو temperature دوبارہ بڑھ جائے گا تو temperature اس case میں کیا تھا t2 تھا اب بڑھ کے دوبارہ اپنی initial value یعنی t1 پر پہنچ جائے گا اس state پر آ جائے گا تو ان چار events کو میں summarize کرتا ہوں پہلے temperature t1 تھا isothermally expand ہوا تو ہمارے پاس جو ہے اس case میں system نے heat hot reservoir سے لے لی دوسرے case میں adiabatically expand ہوا تو temperature کم ہو گیا کیونکہ heat exchange allow نہیں ہے تیسرے process میں جو heat اس working substance نے use نہیں کی تھی اس کو اس نے cold reservoir یعنی sink کی طرف بیج دیا اور چوتھے event میں دوبارہ جب adiabatic compression ہوئی تو system کا temperature بڑھا اور system اپنی initial state پر چلا گیا لہٰذا یہ پورا ایک reversible cycle ہے اور at the end ہم نے دیکھا temperature maintain ہو چکا ہے دوبارہ initial state آگئی ہے لہٰذا اس پورے process میں چاروں event scan change in internal energy ہمارے پاس zero ہوگا اب ہم Carnot engine کی efficiency کی بات کر لیتے ہیں تو efficiency کا formula ہمارے پاس ہوتا output by input اور efficiency کو ہم اس symbol سے represent کرتے ہیں اور formula آجائے گا output by input تو یہاں working substance کی جو output ہے اس کو اگر ہم input سے divide کر دیں تو ہمیں Carnot engine کی efficiency مل جائے گی output ہمارے ہمارے پاس وہ basically work ہے جو working substance یعنی ideal gas نے یہاں پر کیا اور ideal gas نے کتنا work کیا ہوگا دیکھو isothermal expansion میں heat hot reservoir سے لی اور اس کا کچھ حصہ use کر کے باقی حصہ sink میں بیج دیا تو جو حصہ working substance نے Q1 میں use کیا ہے وہ اصل میں work done میں ہی تو گیا ہے تو Q1 heat یعنی hot reservoir سے آنے والی heat میں سے اگر ہم cold reservoir کی طرف جانے والی heat کو minus کر دیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اصل میں working substance نے کتنی heat energy کو work میں convert کیا ہے اگر 20 joul energy آئی 5 جول چلی گئی sink کی طرف تو 15 joul energy بچی وہ کہاں گئی ہوگی وہ 15 joul energy جو ہے working substance نے work میں convert کر دی ہوگی کیونکہ internal energy تو بڑھانی ہی نہیں ہے reversible cycle ہے یہاں Q1 ہمارے پاس وہ heat ہے وہ amount of heat ہے جو working substance نے ISO thermal expansion میں hot reservoir سے absorb کی اور Q2 وہ heat ہے جو working substance نے ISO thermal compression میں sink کی طرف بیج دی output ہمارے پاس یہ آگئی input کیا ہے input ہمارے پاس hot reservoir سے آنے heat energy ہی تو ہے لہذا input ہمارے پاس Q1 آجائے یہ دونوں values جو ہے اگر ہم یہاں put کر دیں تو ہمیں karnat tingen کی efficiency مل لے efficiency ہمارے پاس آجائے گی efficiency is equal to Q1 minus Q2 اور divide میں آپ کے پاس یہ input کی جگہ Q1 آجائے گا اگر اس کو لیدہ لیدہ کر لیں تو ہمارے پاس efficiency آجائے گی Q1 divided by Q1 minus Q2 by Q1 تو یہ Q1 اور Q1 ایک دوسرے کے ساتھ cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا efficiency is equal to 1 minus Q2 over Q1 اگر ہمیں percentage efficiency چاہیے تو ہم اسی efficiency کو 100 کے ساتھ multiply کر دیں گے تو یہاں سے percentage efficiency آجائے گی 1 minus Q2 over Q1 multiply by 100 تو یہ ہمارے پاس percentage efficiency ہے اور یہ efficiency ہے کارناٹ engine کی یہ ہم نے efficiency کو heat کی form میں represent کیا ہے heat hot reservoir سے آنے والی اور heat cold reservoir کی طرف جانے والی next lecture میں ہم efficiency کو hot reservoir اور cold reservoir کے temperature کی terms میں express کریں گے اور پھر یہ سیکھیں گے کہ کسی بھی engine کی efficiency کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے اور last point of discussion ہمارا یہ ہوگا کہ کارناٹ engine میں 100% efficiency کس طرح سے attain کی جاتی ہے تب تک اللہ حافظ